اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو میرے خلال سے آئیڈیا ہو گئے ہوگا کہ بنیادوں کی جو چنائی ہے وہ ہم کیسے کریں دیکھیں بنیادوں کی جو چنائی ہے وہ گراؤنڈ فلور اور فرس فلور کی چنائی سے مختلف ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو زندگی میں پہلے دفعہ پتہ لگ رہی ہو لیکن جو حقیقت ہے جو آن سائیڈ کانٹیکٹرز کی پریکٹس ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں اور وہ پریکٹس کیوں ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے ٹیکنیکل ریزن بہائنڈ کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا لگوں دیکھیں جب آپ ایکسکیویشن کرتے ہیں اپنی تو ایکسکیویشن جب بھی آپ روڈکی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لیول پہ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایک پی سی سی کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں روڈی ڈال کے آپ نے کنکریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی تھوڑے بہت لیول ڈیفرنس جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں تو اوپر کا جو بریک ورگ ہم کرتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی قسم کا جو لیول ڈیفرنس ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ زیرو کرنا ہوتا ہے اور وہ ڈی پی سی تک آ کے جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے مثال کے دور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ لیئرز آف بریک ہم نے لگائی ہیں آپ دیکھیں گے کہ انٹوں کے درمیان میں کہیں پہ مسالہ زیادہ ہے کہیں پہ مسالہ کم ہے کچھ پتلی ہیں کچھ موٹی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رف بریک ورک ہے اسی طرح اس کے اس سیٹ پہ بھی جو ہے وہ رف بریک ورک ہوا ہوا ہے جس طرح میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو دیان سے دکھاتا ہوں کیونکہ اس ٹیم میں دیواروں کے اوپر چل رہا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں پہ جو موٹار ہے جو مسالہ ہے اس کی تکنس زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے اور کہیں پہ جو ہے وہ انٹیں اور یہ جو یہ نا یہ رف برک ورک ہوتا ہے فاؤنڈیشن میں رف برک ورک ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں تو یہ تکنس کم اور زیادہ کیوں رکھی جاتی ہے تاکہ ہم ایک لیول جو ہے نا وہ جو لیول ڈیفرنس ہمارے نیچے آیا ہے اس کو ہم زیرو زیرو پر کر دیں اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا برک ورک کو نظر آ رہا ہے یہ میرے سامنے دوار ہے اس میں بھی کوئی لائنیں آپ کو موٹی لگ رہی ہیں کوئی پتی لگ رہی ہیں تو یہ جو برک ورک ہے یہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جو کھدائی کے بعد اور پی سی سی کے بعد ہمارا لیول ڈیفرنس آیا ہے وہ آشتہ آشتہ ڈی پی سی تک یا پلنٹ بیم تک جو ہے وہ ہم مکمل جو ہے نا اس کو لیول کو ڈیفرنس کو زیرو کر دیں مثال کے طور پر انچی ڈیڈ انچی یا دو انچی کا لیول ڈیفرنس آتا ہے وہ لیول ڈیفرنس ہم ڈی پی سی تک جو ہے نا وہ زیرو زیرو کر دیں گے اور یہ بڑی یوزل پریکٹس ہے یہ کوئی کوئی نئی بات یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایشو ہو جس طرح یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہمارا رف برک ورک ہے ٹھیک ہے رف برک ورک ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز کے اوپر پلستر نہیں ہونا اور دوسرا یہ کہ یہ گسو جس طرح ہم وہاں پہ ڈال رہے ہیں یہ گسو میں کور ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ رف برک ورک یا رف جو پیچز ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کا ایک رف جو ہے وہ برک ورک ہے یعنی بوت سائیڈ آب دا والز جو ہوتی ہے وہ رف ہوتی ہے جبکہ گراؤنڈ فلور اور فرس فلور پہ جو ہم برک ورک کرتے ہیں وہ دونوں نیٹ ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ نیٹ ہوتی ہے ایک سائیڈ رف ہوتی ہے جبکہ فاؤنڈیشن برک ورک میں ہماری دونوں سائیڈیں رف ہوتی ہیں وہ دونوں سائیڈیں کیوں رف ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ گھسو کی فلنگ ہو جانی ہے ٹھیک ہے گھسو کی ایک تو فلنگ ہو جائے گی دوسری یہ جگہ پلسر نہیں ہو نہیں اس لیے ہم یہ والا جو برک ورک کے اس طرح کرتے ہیں کیونکہ اس کے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی گھسو آ جائے گا اور دونوں کی جو ایکٹیف پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کی دیوار جو ہے وہ منٹین رہتی ہے اور گھسو آپ کی درزوں کے اندر جائے گا تو اس سے ایک جو ایڈیشنل سٹرنگ ہے وہ آپ کی بنیادوں کو ملتی ہے تو میں یہ کلیر کرتا چلوں کہ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ لوگوں نے کافی اس کو سرحا اور اس پہ کافی آئیں لیکن کئی کوشنز یہ آ رہے تھے کہ جو بنیادوں کا برک ورک ہے کیا وہ بھی ویسے ہی ہوگا جس طرح گراؤنڈ فور کا برک ورک ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے بنیادوں کا برک ورک آپ نے دیکھ لی ہے بنیادوں کا برک ورک ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں تہیں اس میں جو لیئریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ڈیفرنس آپ کو لیئرز کا نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کہ ہمارا جو نیچے ڈیفرنس آیا تھا اس کو ہم نے ڈیپی سی تک پورا کرنا ہے دوسرا یہ کہ اس کی دونوں درزیں فل نہیں کی جاتی ہیں اس کی دونوں سیڈیں رف برک ورک ہوتا ہے تاکہ آپ نے فلنگ کرنی ہے گھسو کی دونوں سیڈوں پر گھسو کی فلنگ ہو اور جو اس کی خالی درزیں وہاں پر گھسو فل ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کونٹریکٹر اس طرح کر رہا ہے ہاں نیٹ برک ورک آپ کا گراؤنڈ فور اور فرسٹ فور پر آتا ہے جس میں ایک سیڈ نیٹ ہوتی ہے اور ایک سیڈ آپ کی رف ہوتی ہے بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے سے وہ جو ضرور آگاہ کیجئے گا اور مزید ٹیکنیکل معلومات کے لیے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں